بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرینہ چودہ اکتوبر پیر کی شام ہے تین خبروں پر بات کریں گے ایسیو کانفرنس پاکستان دیریک انصاف کی اتجاج کی کال اور عمران خان سے پاکستان دیریک انصاف کے رہنماؤں یا کسی فیملی ممبر یا ڈاکٹر کی ملاقات کے حوالے سے کیا پیش ربط ہوئی کیا نہیں ہوا وزارت داخلہ کا بیان جلتی پر تیل پھینکنے یا چھڑکنے کے مترادف کیوں قرار دیا جا رہا ہے اور پھر ایسیو کانفرنس کے موقع پر اسلامباد میں آئی جی کو جو مراسلق لکھا گیا اس کے نتیجے میں رولپنڈی اسلامباد کے اندر کریک ڈون یا کس قسم کی کاروائیاں ہو سکتی ہیں یہ معاملہ بڑا اہم ہے دوسرا معاملہ جو ہے آئینی طرح میم کا جو پچیس اکتوبر جو ہے کہ یوں تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے اور حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر یہ ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ سترہ اکتوبر کو اس سے پہلے پہلے جو ہے جو مسبدے ہیں آئینی مسبدے ان کو یکجہ کر کے کوئی ایک ایسا متفقہ مسبدہ تیار کر لیا جائے تاکہ اس کو کسی طور کی اوپر بھی اتفاق رائے قائم کر کے منظوری کے لیے پیش کیا جا سکے سترہ اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد اٹھارہ انیس بیس اکیس اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا ہے خاص طور کے اندر پارلیمنٹ اور پارلیمانی سیاست کے والے سے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کی پر بھی بات کریں گے اور تیسری ایک چیز جو ہے ایک طرف حکومتی حلقوں میں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو ایک دوست ملک جو ہے کہ ان کی امن کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر امن ترقی اور خوشحالی ہونی چاہیے اور اس خواہش کے اترام میں عمران خان کے لیے جو ہے کہ وہ نرمیاں پیدا کی گئی ہیں اور ان کو کچھ سہولتیں یا کچھ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کہ ان کو کچھ رہتیں دی جا سکتے ہیں یہ حکومتی جو نیراتیو بناتے ہیں یہ حکومتی حلقیں ہیں ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس قسم بھی خبریں بھی بہت پچھلے دو دنوں کے اندر جو ہے کہ آپ نے باز ایون وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا نیراتیو بناتے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہوں گی آپ کو جی کہ بڑی اہم خبر جو ہے کہ اڈیالہ کے اندر بڑی اہم ملاقات ہوگی یا عمران خان صاحب کو جو ہے کہ کسی سرکاری ہاؤسپٹل لے جایا گیا جی اور وہاں پہ ان کو کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوئے یا اس قسم بھی ساری چیزیں ایسے حالات کے اندر کہ جب آپ کے تمام روابط منقطع ہو چکے ہوں اڈیالہ جیل میں کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے تو حکومت کوئی سوٹ کرتا ہے کہ اپنی مرضی کی جو مرضی خبریں شلوائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خبریں کیوں پیدا ہونا شروع ہوئیں خاص طور کی پر حکومتی حلقوں سے اگر یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب ایک دوست ملک کی امن کی خواہش ترقی کی خواہش یہ تناظر کے اندر جو ہے کہ عمران خان کو کچھ آنے والے دنوں کے اندر سہولتیں یا رہتیں مل سکتی ہیں کیا عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں کیا حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے یا رضبند ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے دو سال سے دوستوں والک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیاسی استحقام چاہیے اگر آپ معاشی استحقام چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی استحقام چاہیے اور سیاسی استحقام اسی وقت آئے گا کہ جب آپ عوامی وینڈیٹ کا اعترام کریں گے اور تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی رانماؤں کو یہ اکسا معاقب میں اثر ہوں گے تو یہ تو دوست سال سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب حکومتی حلقے ایسی خبریں کیوں چلوا رہے ہیں یہ تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں جہاں تک ملاقات کا معاملہ عمران خان کا اور ایسی او کانفرنس کا معاملہ ہے اس میں ابھی جب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب نے بھی اور بیسٹر گوھر نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا تھا اور اس کے بعد جب بات چیت کی تھی اور اس میں یہی رنکھا کہ ہم نے حکومت کو ریکویسٹ کی تھی لیکن حکومت میں ابھی اجازت نہیں دی اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آج ہماری ملاقات کروا دیتے ہیں تو ہم کال آف کر دیتے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اور ایون جو کی پی کے چیف مریسٹر ہیں انہوں نے اپنی جو میٹنگز کی ہیں اس کے اندر اپنے تمام مرکان کو پوری بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے کہ وہ اسلامباد اتجاج کرنے کی جو ہے کہ ادایات جاری کی ہوئی ہیں اب آج رات میں کسی وقت امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت شاید ملاقات کروا دے گی لیکن وزارت داخلہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اور جو آئی جی اسلامباد کو مراسلہ جاری کیا گیا شام میں یہ وزارت داخلہ کا بیان دوپیر میں آئی جی کا مراسلہ شام میں آیا ہے اور اس بیان کے اندر جب یہ کہا گیا جی کہ مریسٹر گورڈ نے خط لکھا تھا اور پھر وزارت داخلہ سے رابطہ کیا گیا فون کی پر بات ہوئی تو انہوں نے یقین دھانی ملاقات کی نہیں کروائی بلکہ ان کی درخواست کا جہزہ لینے کی یقین دھانی کروائی تھی اگر ایک قیدی کو ملاقات کروا دی جاتی ہے تو باقی تمام قیدیوں کے ساتھ جو ہے کہ یہ یکسہ سلوک نہیں ہوگا اور یہ جو اس حوالے سے یہ بیان دیا یہ بیان بیسیکلی یہ اس اکاسی کرتا ہے اس منتشر الخیال مزاج کی یا انتشار پسندانہ مزاج کی سوچ کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی حکومت کے اندر جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کو عام میں سامنے کھڑا کیا جائے پی ٹی آئی اور حکومت کو عام میں سامنے کھڑا کیا جائے ایسے حالات پیدا کیا جائیں کہ اس میں سے ایک نئے نو میئی کو جنم دیا جا سکے اور اب جو نو میئی کا بیانیاں دفن ہو چکا تمام سازش نو میئی کی جو ایکسپوز بھی ہو چکی تو اب کچھ نیا کیا جائے تاکہ پھر نئے سرے سے کچھ کام کیا جائے لیکن دوسری طرف حکومتی حلقوں کا یہ بیان بھی کہ نہیں کچھ دوست مالک ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تک کی اب امن ہو اور اسی سیاسی امن کی بات ہی جا رہی ہے یہ بیان جو ہے کہ دو اس کی اوپر آ رہا ہے ایک یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو بھی یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان کے کیسز جو ہیں کچھ بڑے بہت کلیر ہیں ان کے اندر آپ ان کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے گسیٹیں گے ہفتہ آدھا سفتے دو ہفتے ایک مہینہ یہ سب کچھ کر لیں گے لیکن الٹی میٹلی جو ہے کہ آپ کو پچیس اکتوبر تک آپ کی آئینی جو ہے کہ ترامیم نہیں ہو سکتی جو بظاہر نظر آ رہا ہے نہیں ہو سکتی اس میں ابھی آپ کو مزید ڈیٹیل بھی بتائیں گے تو پھر پچیس اکتوبر کے بعد تو آپ کا سارا کا سارا جو ہے کہ بوریا بیسرہ جو ہے کہ آپ کی غیر آئینی اقدمات کا غیر قانونی اقدمات کا جو ہے وہ تو راستہ بند ہو جائے گا کیونکہ جیسیس منصور علی شاہ کا ابھی تک جو ان کی شخصیت کا اور جو لاہور آئی کورڈ میں چیف جسٹس رہے اور سپریم کورڈ پاکستان میں بھی جو انہیں کام کیا اس میں ان کا جو پرسپشن بنتا ہے وہ یہی ایک رول آف دی لوج ہے کہ اس کے اوپر وہ جو ہے کہ وہ قائم رہتے ہیں اور آئین اور قانون کی والا دستی اور اس کے مطابق اپنے وہ فیصلے کرتے ہیں چاہے جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو فیدہ ہو پی ٹی آئی کو نقصان ہو حکومت کو فائدہ ہو حکومت کو نقصان ہو وہ کسی فرد کا سیاسی جماعت کا فائدہ یا نقصان دیکھنی کی وجہ ہے وہ آئین اور قانون کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی سپریم کورڈہ پاکستان میں ماضی کریم میں انہوں نے بعض ذکات جب عمر عطاب اندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو بعض ایسی بینچز سے وہ الگ ہوئے اپنے آپ کو الگ کیا یا بعض ایسے فیصلوں سے چیف جسٹس کے انہوں نے اختلاف کیا جو اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ شاید آئین جو سٹرکچر ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہے اور ابھی بھی جو انہوں نے فیصلے کی انہوں نے آئینی اور قوانینی جو مواد تھا اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کی ہے مخصوص نشیستوں کا معاملہ ہو یا باقی معاملہ ہو اس وقت جسٹس منصور حکومت کے اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم اس وقت تھی پوزیشن ان کے ہیرو تھے آج وہ جو ہے کہ ان کے لیے جو ہے کہ وہ قابل قبول نہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ شخصیات کی حکومت کی خواہشات کے بلک چوئے ہیں کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے کہ اگر وہ چیف جسس بن گئے اور آئینی دالت اگر الگ سے نہ بنی اور قاضی فائزہ سب کو وہاں پہ نہ بٹھایا جا سکا یا اپنی مرضی کے کسی ججوں کو وہاں پہ نہ بٹھایا جا سکا الگ سے کانسٹریشنل کورڈ اور اگر یہی کانسٹریشنل کورڈ اس پانچ حکنی بینج جو سپریم کورڈ کے پہلے پانچ ججز ہوں گے سینئی ان موز ان پر بنایا گیا تو پھر حکومت کے سارے کے سارے جو غیر قانونی غیر آئینی قدمات تھے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے تو یہ وہ خدشہ اور دھڑکہ ہے جس کی بنیاد کی اوپر یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں تو اس تناظر میں ابھی جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حکومتی ہلکوں کے اندر یہ کیوں بات کی جا رہی ہے کہ دوست مالک کی خواہش اور نرمی اور کنسیشنز یا رہیات یا سہولیات کی بات کی جا رہی ہے یہ ایکشلی یہی ہے کہ حکومت کے اندر اس وقت یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ان کی ٹو تھرڈ مجارٹی ابھی دک نہیں ہے جیج ہوئی ان کے پیج کی اوپر نہیں آ رہی ان کی لائنز کی اوپر ان کی خطوط کی اوپر نہیں آ رہی آج مولان فضل الرمان صاحب دیوی سندھ کے دورے پہ تھے وہاں پہ انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی اس کے اندر بڑا دو ٹوک الفاظ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو حکومتی مسفدہ تھا اس کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی تھا وہ انسانی حقوق کی اوپر ذد ڈال رہا تھا وہ عدلیہ کی ازادی اور عدلیہ کی جو انڈیپنڈنس ہے اور اس کی جو سٹرکچر ہے اس کا انصاف فرامل کرنا اس کو متاثر کر رہا تھا اس لئے ہم نے اس کو مسرد کر دیا ہم نے اپنا مسفدہ دے دیا اگر اس کی کوئی حمایت کرے گا اس کے ساتھ آئے گا اتفاق رائے قائم ہو جائے گا ہم بہت قریب ہیں دو تین اکتے رہے گی ہم نے کل بھی کہا تھا آپ کو ایک تو ججز کی عمر کے اندر تین سال جو ریٹائرمنٹ کی اضافہ اور دوسرا جو کانسٹریشنل کورٹ الگ سے قائم کرنا اس کی وہ نفی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ پانچ جو سینئر موس ججز ہیں ان کا بینچ بنا دیجئے اور جو عمر کی حد ہے اس کو وہی رکھیں جو پہلے ہے اس کو فیلال نہ چڑھیں این پی نے بھی اپنا مسفدہ دے دیا اور این پی نے یہ کھایا جی کہ انہوں نے بھی جو تین سال کا ٹینئور جو کانسٹریشنل کورٹ اور جو عیج کا بنایا جا رہا ہے اس کو انہوں نے مخالفت کیا ہے وفاقی آئینی عدالت کی انہوں نے سپورٹ کیا ہے لیکن صبح ہی آئینی عدالتوں کی انہوں نے مخالفت کیا ہے ابھی جو ہے جو آج پارلیمانی کمیٹی کا ریڈ زون بلکل بلوک تھا سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود آج پارلیمانی کمیٹی کا انجلاس کیا گیا اور یہ اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ ایسیو کی کانفرنس کی آر میں عمران خان کی اوپر پبندی لگا کر حکومت آئینی ترامیم کے معاملے کو حتمی کنکلوئین کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے اور جہاں نے کہا تھا کہ سترہ اکتوبر کی بھی ڈیڈ لائن رکھی گیا ہے تمام زیلی کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس میں کہا گیا جی کہ اپنی رپورٹ اب تیار کر کے تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ دو دن کے اندر اندر پیش کرنے تاکہ سترہ کو جب کمیٹی کا اجلاس ہو تو اس کو جو ہے کہ کسی کنکلوئین کی طرف لے جائے جائے پی ٹی آئی نے ابھی اپنی مسابدہ یا تجاویز نہیں دییا ہے ان کو بھی کھا گیا جی کہ آپ اپنی تجاویز پیش کر دیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے کہ اپنی تجاویز جے یو آئی کو دے گی اور جے یو آئی کا جو مسابدہ ہے اس کے اندر انکاوپریٹ کرے گی اور اس پہ آلڑی دونوں جو ہے کہ ون پیش کی اوپر ہیں اور یہ تین سال کی جو مدت ملازمت میں اضافہ اس پہ پی ٹی آئی کے موقع ہوئی ہے جو جی ایو آئی کا ہے اور آئینی عطالت کے والے سے بھی پی ٹی آئی کے موقع ہوئی ہے کہ جب سینئر موز پانچ ججز اور ہائی کورٹس کے اندر تین ججز جو ہیں کہ ان کو یہ ٹاسک دے دیں کہ وہ کونسٹویشنل کورٹ کا گردار ادا کریں تو اگر اس کی اوپر وہ اتفاقی رائے ہوتا ہے تو حکومت کو یہ قابلے قبول نہیں ہوگا پیپرز پارٹی شاید کسی حد تک جو ہے کہ فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں بلاول بٹو سے بھی نواز شیف سے بھی پی ٹی آئی کے لیے ملاقاتیں ہوں گی اور ہم کوئی کنسنسز کرنی کوشش کریں گے اگر پیپرز پارٹی اس کی اوپر مان جاتی ہے تو پھر نون لیگ کو لا محالہ ماننا پڑے گا اگر نہیں مانے گا تو پھر پچیس کو منصور علی شہ صاحب ہوں گے اور قائد فائد صاحب کہیں بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ترازر کے اندر اس وقت نون لیگ کے جو حلقے ہیں اور ان کے اندر جو یہ نیریٹیو بل کرنی کوشش کی جا رہی ہے کہ دو سمالک کی خواہش کے اوپر عمران خان کے لیے جو ہے سولیات یا مرات یا کنسیشنز آ سکتی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کی اوپر خود نون لیگ کو اندازہ ہے کہ ان کی ٹو تھرڈ نہیں ہیں اور پھر اپنے ان کے عمران اب تو کچھ لوگ جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں دس لوگ پندرہ لوگ جو ہے کہ اپیوز پارٹی یا نون لیگ کے وہ ووڈ نہیں کریں گے یا وہ اس میں شاید جو ہے کہ وہ نہیں ہی کرنی ہوتی کوئی بات کرنی ہوتی یا اسپتالوں میں جا کے جو ہے کہ ملاقاتیں کرنی ہوتی تو وہ آج سے پہلے سال پہلے ہی کر چکے ہوتے وہ جیل مہینہ ہوتے وہ اس سے پہلے ان کو آفس کی گئی تھی جی آپ لندر چلے جائیں ان کو آفس کی گئی آپ حکومت لے لیں حکومت بنا لیں پیوز پارٹی کے ساتھ مل کر لیکن انہوں نے بنیادی اصولوں کیو پر اگر وہ یہ سارا مدت جو ہے کہ آہ سال سوہ سال جیل میں انہوں نے کٹ لیا ڈیت سیل کے اندر کٹ لیا تو پھر مہینہ دو مینے اور کیسے نہیں وہ کٹ سکتے میرا خیال ہے کہ یہ سارا نیریٹیو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ پھر یہ کھا جا سکتا ہے کہ عمران خان بھی ڈیل کر کے آرہے ہیں میرا خیال ہے ڈیل کی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور یہ نیریٹیو اس لیے بنایا جا رہا ہے تو لیٹسی دیکھتے ہیں ابھی سترہ کو جو ڈیڈ لائن دی ہے اس وقت پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کی خواہش یہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ سترہ تک سمام تجویز لے لیں پی ٹی آئی سے سترہ کو ایک بار پھر پوچھ لیں جی آپ کی کوئی تجویز ہیں یا نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ تجویز یا مسابدہ بنا کے حکومت کو کھا جائے اور اٹھارہ سے لے کے 22 تاریخی ہے جس کے اندر یہ پارلیمنٹ کا اجراس اگر بلایا گیا تو سمجھ لیجئے کہ اچھا کہینہ کی حکومت کو کچھ امید نظر آ رہی ہے اور اگر نہیں بلایا جاتا تو پھر جو ہے کہ سمجھ لیں کے معاملہ وہی ہے جو سبتمبر کے بس میں تھا اور اگر اجراس بلا بھی لیا جاتا ہے اور نمبر نہیں پورے ہوتے تو پھر بھی کیونکہ اس کو جو بھی مسابدہ تیار ہوگا وہ کیبنٹ پہ جائے گا کیبنٹ کے اپروول کے بعد جو ہے پارلیمان کے اندر آنا ہے تو اس لیے ابھی بہت سے اف اینڈ بڑس ہیں لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہے آج تک لیتنا ہے خال جمیل کو اجاز دیجئے اللہ حافظ